بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور میں آپ سے آج کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور وہ کرونا سے متعلق اس لیے کہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کرونا کرونا ہو رہا ہے لہذا میں اپنے مویشی پال بھائیوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ان کی معیشت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہیں میں ایک ذریعی سائنس دان ہوں اور میری ایک گہری نظر ہے دنیا میں جانوروں پر جو بیماریاں آتی ہیں اور انسانوں پر جو بیماریاں آتی ہیں ان پر میری ایک گہری نظر ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک سوائن فلو کی بیماری آئی جو پگ پالنے والے سور پالنے والے جو ایریاز تھے وہاں سے وہ فلو چلا اور اس سے بہت زیادہ لخصان ہوا اور اب اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے ایک ایبولا وائرس بڑی مشہور ہوئی تھی اور کہیں کہیں ابھی بھی موجود ہے اور وہ جانوروں کے فلوئیڈ اور انسانوں کے فلوئیڈ سے وہ پھیلتی تھی جانوروں کا خون اس کا گوشت یہ کھانے سے یہ چلتی تھی پھر انسانوں کے اندر آتی تھی اور اس نے بھی پوری دنیا کو گھما کے رکھا اور جو آج ہماری کیفیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں بلکل یہی ایبولا وائرس کی بھی یہی کیفیت ہے تیسری ایک آپ نے نام سنا ہوگا کانگو وائرس یہ کانگو وائرس افریقہ سے چلی اور اس کی ریزن جو تھی وہ چچڑییں تھی خاص قسم کی چچڑییں ہر قسم کی چچڑ نہیں خاص قسم کی چچڑ اور یہ افغانستان اور ایران سے جانور جب سمگل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ کوئی ٹائم ہے سب سے پہلے یہ نوٹ کی گئی اور کوئٹہ سے وہ جانور کراچی آئے اور پھر دوسری جگہ پر پھیلے اور اس کے بعد پھر یہ نون ہوا اور پھر اس کا بھی توڑ ڈھونڈ لیا گیا اسی طریقے سے ایس کوس فیور ایک بیماری ہے ایک ایناپولاسماسز ہے یہ دونوں بیماریاں بھی چچڑ کی وجہ سے پھیلتی ہیں اور یہ جانوروں پر ان کا بہت برا اثر ہوتا ہے ایس کوس فیور کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بس ابلالہ تعالیٰ سے دعا بنگیں پھر آپ نے یہاں پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا یہ خاص طور پر جو کلائیمیٹک چینج ہے اس کی بنیاد پر یہ جو خط استیوا کا جو ایریا ہے یا اس کے قریب ایریا ہیں یہ ان علاقوں میں ہے جہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں تو سری لنکا اسے بہت زیادہ متاثر رہا ہے بینکاک اسے بہت زیادہ متاثر رہا ہے ویتنام اسے زیادہ بہت متاثر رہا تو پچھلے تین چار سالوں میں پاکستان میں بھی دیکھنے میں آیا اور اس نے ملیریا کو سرپاس کر دیا اور اس کا نام بن گیا ڈینگی یہ بھی ایک خاص قسم کے مچھر سے یہ پھیلتا ہے اب اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا گیا ہے پھر ایک اور بیماری تھی زیکہ یہ بھی مچھر کی ایک قسم کی بنیاد پر یہ پھیلتی تھی اور پھر آخری جو بیماری جو ماضی قریب کے اندر جو دیکھی گئی اور بڑی ورسک بیماری تھی اور وہ یورپ میں تھی اس کا نام تھا میڈ کاؤ ڈیزیز اور میڈ کاؤ ڈیزیز جو ہے اس کے بارے میں تھا کہ اگر آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں حرام کی چیزیں جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا گیا دیا ہے اگر آپ وہ شامل کریں گے جیسے بلڈ میل یعنی انیمل سورس پروٹین اگر اس کی خوراک میں شامل کریں گے تو یہ میڈ کاؤ ڈیزیز ہوگی اور میڈ کاؤ ڈیزیز نے پورے یورپ کو اس طریقے سے پہلا کے رکھا کہ جانور کا بیہیوئر پہلے پاگلوں والا ہوتا تھا وہ ایسے گھومتی تھی انڈریسٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتی تھی اور پھر اٹھتی نہیں لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے پورے کے پورے جو کاؤز تھیں جن کے اوپر ہلکا سا بھی شک تھا کہ یہ میڈ کاؤ ڈیزیز کا یہ انفیکشن ہے وہ ان کو بلکل ختم کر دیا گیا جلا دیا گیا اس کے لیے سوپیچل چیمبر بنائے گئے اور اس کے اندر ان جانوروں کو رکھ کے ختم کر دیا گیا میں روشان ونڈے کے اندر اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر سوائے حلال چیز کے کوئی حرام چیز شامل نہ ہو تاکہ ہمارے جانور محفوظ رہیں اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو مختلف قسم کے فلو اور مختلف قسم کی بیمارییں جو بتائی ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز کونسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانوروں سے انسانوں میں پھیل کہیں یہ چمگادر آ گیا کہیں بلی آ گئی کہیں پگ آ گیا کہیں مچھر آ گیا اور کہیں مکھی آ گئی پہلی مرتبہ تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہی ہے یعنی کہ وہ کیریئر اب جانور نہیں رہا اب کیریئر انسان رہ گیا اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خدا تعالیٰ کی مہربانی کے ویسے ہمارے جانوروں کے اندر کرونا کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ میں فکر مند نہیں ہوں یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ فکر مند ہے اور اس نے پوری دنیا کے اندر اس بات کی تحقیق کی ہوئی ہے کہ کوئی مشاہدہ کوئی شوائد ایسے نظر آئے ہیں کہ جانوروں کے اندر یہ اس کی ٹرانس میشن ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی ٹرانس میشن ابھی تک کسی قسم کا ٹریس اور کوئی حقیقت نظر نہیں آئی لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ مصیبت نوٹس دے کر آتی ہے مصیبت کبھی نوٹس دے کر نہیں آتی اور مسلمان جو ہے وہ ہر وقت مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور یہی بات میں نے آج آپ کو کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جانور دیئے ہیں جو ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارا اساسہ ہے اور میرے دیہاتی بھائیوں سے یا مویشی پالوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر کسی گھر میں کوئی انسان کی موت آجائے موت واقع ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ آدمی چار پانچ دن کے بعد وہاں تازیت کے لیے جائے لیکن جب کسی کا جانور مر جائے تو خاص طور پر خواتین جو اس گاؤں کی ہیں وہ سب سے پہلے پہنچتی ہیں تازیت کے لیے تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے چیز ہمارے لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوئے اگرچہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں چھوڑی مثلا ہمارے پاس دیسی جانور تو پہلے ہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریزیسٹنٹ ہیں اس کے بعد ہم نے کروس بریڈ بھی جانور لے لیے اب یہ کروس بریڈنگ ذرا ذرا ہو رہی ہے تیسری بات یہ ہے کہ آستریلیا سے بھی سویڈن سے بھی نیوزی لینڈ سے بھی ہارلینڈ سے بھی اور امریکہ سے بھی تمام دنیا سے جانور لے کر ہم نے یہاں اکٹے کیے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالی سے مدد کا طالب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے جانوروں کو محفوظ رکھا ہے اب اس سے میں میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کی احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ مویشی پالوں کے اندر جو ہمارے باڑے ہیں وہاں وزیٹرز بے شمار آتے ہیں ایسے ہی دوستی کی خاطری بھی آجاتے ہیں کچھ جانور خریدنے کے بہن میں آجاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ جانوروں پر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کا داخلہ آپ ذرا بند کریں یہ کوئی جو اجنبی ہے وہ آپ کے جانوروں میں نہیں آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود بھی جب آپ اندر داخل ہوں اس لیے کہ آپ نے جانور کے اوپر شہد ہاتھ رکھنا ہو اور یا جانور کی زبان کو آپ نے جاننا ہو تو اپنے ہاتھ سابون سے دھو کر سابون وہیں رکھ دیں نکڑ پہ جو آپ کا دروازہ ہے اور وہاں سابون سے ہاتھ دو کر جائیں اور جب واپس جائیں تو پھر بھی آپ سابون سے ہاتھ دویں تیسری بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے کام کرنے والے یہ تمام لوگ یہ ماسک ضرور پہنیں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے ان جانوروں میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئے ابھی تو آپ ہس رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا الٹی بات کہہ جی ہے لیکن جب بھی دنیا میں تاریخ کے اندر ایسا ہی ہوا ہے کہ سوچنے والا جو آدمی وی این رکھتا ہے وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ نئے یار نئے it is not possible لیکن جب possible ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جو بات کہی تھی وہ بالکل بات درست ہے تو لہذا میں آپ کو آپ کے اساسے کی بچاؤ کے لیے احتیاط کے طور پر میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تیسری بات جو important ہے دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے آدمی جو ہیں وہ ماس کے بغیر اندر داخل نہیں ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی داخل ہوئے ہیں یا باہر گئے ہیں تو آپ نے ہاتھوں کو آپ ان سے دھویا کتنی پیاری بات ہے کہ اب دنیا کو سمجھ میں آئی ہے چودہ سو سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے یعنی باقی تمام جو ایمان کی جو شرائط ہیں جو پانچ پلرز ہیں اس بات کے قائل ہو چکی ہے اگر وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن اسلام کے کہہ ہوئے طریقے پر زبردستی عمل کر رہی ہے تو یہ صورتحال ہے اب اس کے اندر آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے جانوروں کا فرش ہے اس کو آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ ڈیٹول سے دھونا ہے ڈیٹول چھڑک کر اور اس کے بعد پانی ڈال کر اس کی صفائی کرنی ہے کوئی جراسیم اس قسم کی کوئی چیز جو اندیکھی چیز ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی چوتھی بات جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد اب اس وقت افضائش ہے مچھروں کی اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈنگی والا مچھر ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملیریا والا مچھر ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بے ضرر مچھر ہے صرف کاٹنے والا ہی ہیں دوسری بات جو ہے یہ موسم ہے بریڈنگ کا چچڑیوں کا یہ چچڑییں بھی اب باہر آئیں گی ملٹیپلائی کریں گی اور اس کے بعد یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گی تو لہٰذا آپ نے پندرہ دن کے اندر جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد اٹ لیسٹ فار تھیری ٹائم تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے یعنی پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن اور آپ نے سپریہ کرنا ہے کس چیز کا ایک پرادکٹ ہے اس کا نام ہے پائیریترین یہ ایک پودا ہے جس سے وہ نکالتے ہیں بلکل آرکینک ہے اس سے وہ انسیکٹیس ہائی نکالتے ہیں اور اس کا جانور پر اور انسانوں پر اثر نہیں ہے وہ اپنا کام اسی کے اوپر جو ہے وہ مچنوں کو مارنے پر اور چچنوں کو مارنے کے اوپر وہ کرتی ہے تو اس میں جو یہاں پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سائبر میتھرین ہے ڈیلٹا میتھرین ہے بیتھرائیڈ ہے اور یہ سارے کے سارے کنٹیکٹ پوائزن ہیں ان کا ریزیجول ایفیکٹ نہیں ہے اب یہ کہاں کام کرنا ہے آپ نے آپ نے چھت پر بھی کرنا ہے جو آپ کے شیٹ کی چھت ہے آپ نے نکڑوں پر بھی کرنا ہے آپ نے دیواروں پر بھی کرنا ہے آپ نے زمین میں جو کریکس ہوتے ہیں جو سڑاک ہوتے ہیں وہاں پر بھی کرنا ہے اور اپنے جانوروں پر بھی کرنا ہے اور اس کی ڈوز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اگر اسی ڈوز سے استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان آپ کے جانوروں پر نہیں ہوگا اور کوشش کریں جب آپ جانور روپے کریں اس کے کان پر اس کے موہ کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی پوری باڈی پر خاص طور پر یہ چڈوں کے اندر اور جہاں اس کا اڈر ہے وہاں پر اور یہ آگے جو بگلے ہیں یہاں پر اس کا سپرے اچھے طریقے سے کر دینا ہے اب یہ دوائی جو عام جو جٹ کا طریقہ ہے وہ اس کا طریقہ ہے کہ ایک سی سی دوائی سائپر میتھرین یا ڈیلٹا میتھرین یا بیتھرائٹ یہ آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اب آپ کے پاس جو سپریر ہے عام طور پر فارمو کے اوپر وہ بیس لیٹر کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس سی سی دوائی آپ نے استعمال کر رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں جو پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اب کوئی ریزسٹنس آگئی ہوگی تو آپ تیس سی سی تک جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جانوروں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں مرسیلس خدا کا خوف کیے بغیر آپ نے سپریر کرنا ہے یہ آپ نے دائیں بائیں ویسے کرنا ہے اور جانوروں کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تر ہو جائیں اور جو اس کے اوپر جو تیچر ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں جو آخری چیز ہے وہ ہے اس وقت مکھیوں کی افضائش بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے مکھی کہاں بیٹھتی ہے اگر یہاں کوئی زخم ہوا تو سب سے پہلے جو آنے والا مہمان ہوگا وہ مکھی ہوگی اور جہاں گند پڑا ہوگا وہاں پر بھی آپ کو بے شمار مہمان جو ہیں وہ مکھیوں کی شکل میں نظر آئیں گے اب جب یہ یہاں سے اٹھ کر کسی اچھی جگہ پر جائے گی تو جو بیماری اور مسئیبت یہاں سے لے کر گئی ہے یہ وہاں پر جا کر پھیلائے گی لہٰذا اس کا ایک طریقہ ہے جو میں خاص طور پر استعمال کرتا رہا ہوں اور میں آج آپ کو اس کی ڈیمانسٹریشن دوں گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جوٹ بیگ یہ جو پٹسن کا جو بیگ ہے یہ آپ نے لینا ہے اس کو پانی میں بھگونا ہے اس کو آپ نے کسی ایک ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں نہ مرغی آئے نہ آپ کا بچہ آئے نہ بکری کا بچہ آئے نہ جانور کا یہ گائیوں کا بچہ آئے یہ وہ جگہ کارٹینیا جو ہے کارنٹین کہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں عام لوگوں کا گزر رہا ہو کیونکہ این ممکن ہے کہ کوئی وہاں کتہ آگیا کوئی ملی آگئی آپ کی پالتو کوئی مرغی آگئی اور وہ کھالے تو وہ بر جائے تو لہذا آپ نے وہاں اس کو رکھنا ہے اس نے دیکھنا ہے آپ نے کہ اس کے بعد اس دوائی کے اندر اس دوائی کا نام ہے ڈپ ٹریکس اور بھی دوائییں ہیں مطبع یہ میں کوئی ڈپ ٹریکس کی مشہوری کے لئے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہوں لیکن اور بھی دوائییں ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس دوائی کے اندر یہ ڈپ ٹریکس کی جو دوائی ہے اس میں ایک اٹریک ٹنگ ڈالتے ہیں وہ اٹریک ٹنگ کیا ہے یہ وہ ہارمون ہے جو سگنل دیتے ہیں باہر اور وہ سگنل جاتا ہے مکھی کے پاس تو ہوگا کیا کہ جب آپ یہ ڈالیں گے پہلے آپ نے اس کو بھگو لیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بہتر یہ ہے کہ جو پرانا گڑ ہے وہ آپ نے گڑ ڈالنا ہے پیس کر اگر گڑ نہیں ہے تو شکر ڈالنی ہے شکر نہیں ہے تو چینی ڈالنی ہے اور وہ چونکہ جو آپ کا جھوٹ بیگ ہے وہ پہلے پانی کے ادر بھگویا ہوا ہوگا اس لئے جو بھی چیز ڈالیں گے وہاں اس کا محلول بننا شروع ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ یہ دوائی چھڑک دیں گے یہ پاودر کی شکل میں ہوگی یہ دوائی آپ چھڑک دیں گے اور پھر جو چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ شام کو اس پر ہزاروں مکھییں اس کے اوپر مری ہوئی ملیں گے اب بظاہر تو آپ کو ہزاروں مکھییں نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ کہاں سے آئیں گے اور کل کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک اور ہزاروں کی لوٹ جو ہے وہاں پر آگئی ہے اور پھر تیسرے دن بھی ایسا ہوگا اور یہ چار پانچ دن کے بعد یہ تعداد گھٹنی شروع ہو جائے گی یہ جو تعداد بڑھے گی یہ محلے سے دائیں سے اس باڑے سے جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے گھر سے یہ ساروں کو اٹریک کرے گی بلائے گی کہ آؤ یہاں پر تمہارے لیے موت کا فندہ لگا ہوا ہے اور یہ وہاں پر آئیں گی آئیں گی تو صحیح لیکن جائیں گی وہاں سے نہیں ہیں اب یہ چار پانچ دن کے بعد پھر یہ گھٹنی شروع ہو جائیں گی اس لیے کہ جب آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے اپنے گھر کے لیے نہیں کیا یہ دائیں بائیں کے علاقوں کے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے یہ وہاں سے بھی کھیچے گی اور اگر سارے آدمی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ لوڈ جو مکھیوں کا لوڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو ابھی اس کو ڈیماؤسٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسان ٹی وی کے ذریعے میرا اپنا نمبر بھی آپ کے پاس ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مدد کے لیے تیار ہوں تو خدا کے لیے میری اس بات کو آپ ایک پاگل کی بڑھ نہ سمجھئے گا اس کو ذرا سیریس لے لیے گا اس لیے کہ ہمارے جانور جو ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں اور جب آدمی مسئبت میں آتا ہے تو اس وقت معیشت ہی کام آتی ہے یہ جانور جو کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے ای ٹی ایم ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ گھر پر مسئبت آئے تو یہ جانور ہی آپ کے مدد کرے گا چاہے کٹا بیج دیا یا مچڑی بیج دیا یا گائے بیج دیا تو اس کو آپ ضائع نہ کریں جتنا بہتر ہو سکتا ہے ان کو سکون کے ساتھ رہنے سے تو ناظرین میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جی ناظرین یوٹیوب پہ کئی چیرل میں دیکھتا ہوں اور وہاں پر جو لوگ مشورہ دیتے ہیں وہ آدھا مشورہ دیتے ہیں اور آدھا رکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دفتر میں آگے آپ ملیں اور انشاءاللہ باقی آدھا میں آپ کو بتا دوں گا لیکن میرے نزدیک ایک پروفیسنل آدمی کے لیے یہ بہت خراب بات ہے اور یہ ظلم ہے سننے والوں کے لیے کہ آپ کو آدھی بات بتا دی جائے اور آدھی بات رکھ لی جائے میری تربیت بھی یہی ہے میرا ایم بھی یہی ہے کہ میں جو آپ کو بات بتاؤں وہ میں پوری کی بات بتاؤں اور جو کچھ میرے اندر دل میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اب یہ مکھیوں کا جو پھندہ ہے اور جس سے آپ کے فارم کو میں نے نجات دلانی ہے اور آپ کے گھر کو بھی نجات دلانی ہے وہ جو طریقہ میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے جیوٹ بیگ ہے یہ ہر جگہ مل جاتا ہے اس میں نئے اور پرانے کا کوئی دخل نہیں ہے یہ پرانا بھی ہو کوئی مشکل نہیں ہے نئے بھی ہو کوئی مشکل نہیں ہے یہ بالٹی جو ہے یہ پانی سے بھری ہوئی ہے اور میں نے اس کو پانی میں ڈال دی ہے اور یہ میں اس کو زیادہ ڈبو اس لئے رہا ہوں کہ اس کا کوئی حصہ رہنا جائے جہاں پانی نہ پہنچاؤ اب میں اتنی دیر لگی ہے بس اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور میں نے اس جگہ پر جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جہاں نہ کوئی بلی آئے نہ مرگی آئے نہ بچہ آئے نہ آدمی آئے یعنی کہ وہ جگہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے فارم پہ آپ نے اس کو ایسے بچھا دینا ناظرین نے دیکھ لیا میں نے اس کو نچوڑا نہیں ہے اب نچوڑنے کے بعد میں نے نچوڑا نہیں ہے اس کو اس کو ایسے رہنے دینا ہے اور یہ بت کے سمجھتے سے میرے پاس چینی ہے پہلا میں نے بتایا ہے کہ گڑ شکر اور تھرڈ ہے وہ چینی یعنی چینی بھی وہی کام کرے گی جو گڑ کرے گا اور گڑ بھی وہی کام کرے گا جو شکر کرے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ دیات میں گڑ اور شکر کے اوپر پیسے خرچ کرنے کی زیادہ مطلب ہے میں آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں اب میں اس کو ایسے چھڑک رہا ہوں دیکھئے گا جتنی مقدار میں نے ڈالی ہے آپ ذرا کوشش کریں کہ مقدار اس سے زیادہ ہو اب یہ جو ہے یہ وہ پاورڈر ہے جو میں نے اوپر اس کے چھڑکنا ہے اب یہ آپ ذرا دیکھئے گا کہ میں کیسے چھڑک رہا ہوں جہاں جہاں خالی بوری کے اوپر نہیں کرنا جہاں جہاں چینی پڑی ہوئی ہے یا شکر پڑی ہوئی ہے گھڑ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں چھڑک رہا ہوں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈرپ ٹریکس بھی لے سکتے ہیں آپ لیکن میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں تو آپ خود بھی جو زہر مار یہ جو مچھر اپنے جو ذریعی عدویات کی دکان ہیں آپ وہاں سے بھی پتا کر سکتے ہیں اور وہاں اس کا کوئی سبسیچوڈ بھی آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فیلڈ ہے یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ کسی چیز کی مشہوری کے لیے ہو یہ تو ایک ان پبلک انٹریسٹ یہ مطلعہ بات بتا رہا ہوں اور اب اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر اس پانی کو اور میں ہلکا سا چھڑک دوں اب یہ آپ یہ کام پکا ہو گیا اور مکھییں آنے شروع ہو گئی ہیں مکھییں آنے شروع ہو گئی ہیں تو یہ آپ نے رکھنا ہے لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ شام کو یہ مکھیوں سے بھرا ہوا ہوگا اور سار یہ اس میں لاشے ہی ہوں گی مکھیوں کی اور کل کو پھر اور زیادہ ہوں گی تو یہ دو تین دن کے بعد آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ دوائی کا اثر ختم ہو چکا ہوگا اور پھر آپ دوبارہ اس کو دورا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ آپ کے بچے اور آپ کے جانور مکھیوں سے نجات پاس چکے ہوں گی اس نے مچھر کو یہاں ختم نہیں کرنا مچھر کو نہیں بلانا اس نے مچھر کے لیے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور سچڑوں کے لیے کہ وہ سائپر میتھرین ہے ڈیلٹا میتھرین ہے اور بیتھرائیڈ ہے تو اللہ تعالی آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو بھی کرونا سے محفوظ رکھے آپ کے جانوروں کو بھی مسلمتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی پاکستان کو اور ترقیتہ فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی